بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بی بی ٹو چینل پر خوش آمدید میری یہ ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں جب کوئی مریض کو بخار ہوتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اکثر جو انا کامنلی کلینیکل پریکٹرس میں وہ یہ ہے کہ انجیکشن دے دیتے ہیں سپیشلی وہ جو ڈاکلوفین ایک سوڈیوم ایک انجیکشن جو والٹرین اور انڈیکلورین کے نام سے اور دیگر کچھ ناموں سے آتا ہے مارکیٹ میں تو وہ انجیکشن فڈا فڈ سیمٹی فائی میلی گرام والا لگا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹرس اچھی نہیں ہے اور یہ ایسے اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس طرح ڈاکٹرس کو بھی انجیوڈیشیس یوز اس طرح کا انجیکشن کا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں عام طور پر جب گلہ خراب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فیور بھی کاملی ہو جاتا ہے تو وہ فیور اور گلے خراب جو ہے نا سمپل اس کی گھر پہ ایزی لی ٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے سمپل پیرسٹرمول سے ٹھیک ہے جو جنرلی ایک بڑی سیوڈ ڈرگ ہے تو میں تو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کو بھی بخار ہو جائے گلہ خراب ہو جائے شروع میں تو وہ خاص طور پر شنوں کے اٹلیس دو سے تین دن وہ سب سے پہلے جو ہے ایفیکٹیو ٹیٹمنٹ ہے جو گریلو ایک دیسی ٹوٹکا کہہ لیں یا جو وہ ویسے بھی میڈیکل میں بھی ہم بہت ریکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر غراریں سٹارٹ کرتے ہیں گرم پانی میں نمک ڈال کے مضب جو ہے نا وہ غراریں سٹارٹ کر دیں غراروں کا یہ بہت بینیفٹ ہے کہ اس سے آپ کی جو اگلے کی جو خراش ہے گلے میں جو سیگریشن پس ہونی ہیں جو آپ کا ریش ہے بلگوں گھر فسا ہوا ہے وہ فوراں جو انا وہ اس سے کلیر ہوتا ہے اس سے جو انا سٹل ہو جاتا ہے اور عام طور پر چونکہ گلے کا جو انفیکشن ہے وہ وائرس کی وجہ ستا ہے تو انٹیپائٹے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں مال کہنا میں بڑی مال پریکٹس ہو رہی ہے کہ فٹا فٹ جناب جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ڈاکٹر انجیکشن لگا دیتے ہیں اور انٹیپائٹیک بھی ضرورت دیتے ہیں اور اس انجیکشن کا جو ہے نا یہ انجیکشن جو ڈاکلوفینیک ہے وہ کافی ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر جن لوگوں کو کوئی اگر اس انجیکشن سے کوئی لرجی کی شکیت ہے تو اس سے ایک دم سے شاک میں جا سکتا ہے پیشنٹ پر ہوش ہو سکتا ہے اور اب ایک آجن سی سی صورتحال ہو سکتی ہے یا ایک پیشنٹ کو اس کی وہ ہے جو جی ایٹی کی پرابلم ہے اگر کوئی پیپٹیکل سر یا اس طرح کا پیشنٹ ہے یا اس کا میدہ پہلے ہی خراب رہتا ہے تو یہ جو ڈاکلوفینیک انجیکشن جانا اس سے اور اس کے لئے ڈینجرس ہو سکتا ہے اور میدہ اس کا اور خراب ہستا ہے اور بلیڈنگ ہو سکتی ہے اچھی خاصی اور جو بلیڈ پریشر یا اس کو ہارٹ کے پیشنٹ ہے اس کے لئے بھی یہ جو ہے نا یہ انجیکشن جو ہے نا کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے تو بہت کیرفل ہوکے یہ انجیکشن دینا چاہیے اور پیشنٹ کی پراپر اسٹریل لینا چاہیے وہاں پہ تو ایک ٹرنٹ چلا ہوگا کہ جی دھڑ دھڑ جب پیشنٹ آتا ہے فٹ آف ہٹ انجیکشن لگو اور کچھ پیشنٹ بھی بہت بے تبرے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فٹ آف ہٹ ٹھیک ہو جائے ہمارا بخار اور اس وجہ سے وہ انجیکشن لگوانا پریفر کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں نے بھی اپنے پریکٹس چلائی ہوئی ہے تو یہ چیزیں بلکل صحیح نہیں ہیں میڈیکل ہی اس طرح کی چیزوں کو بلکل ڈسکاریج کرنا چاہیے اور جو بھی میں ریپیٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کا گلہ خراب ہو آپ فور ہی طور پر اقرارے شروع کر دیں دن میں پانچے دفعہ زیادہ میکسیمم جتنے کر سکتے کریں اور یہ ایڈلٹ پیشنٹ کو جو بارہ سال سے یا چودہ سال سے ملک اس کے ایڈلٹ کارٹیگری میں آتے ہیں بچوں کو نہیں میں کہہ رہا ہوں جو پیشنٹ کیونکہ ہم بارہ سال سے اوپر کو ایڈلٹ عظام طور پر دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو دو پیننڈول آپ کھلا دیں آٹھ گھنٹے بعد ملکہ تین دن میں تین دفعہ یا چار دفعہ ملکہ چھے گھنٹے کے بعد بھی اکھلا سکتے ہیں اگر زیادہ پرابلم ہو تو وہ اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے سمپل پیسٹرمول سے یہ چیز بہت ہی ایک غلط ٹرینڈ بن گئی ہے کہ الٹی پارٹک فٹا فٹ دے دیتے ہیں اور انجیشن فٹا فٹ لگا دیتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی نہیں کرنی جائی ہیں اس سے پیشنٹ کو اچھا خاصا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ ایک ایسی یہ کومن پرابلم ہے جو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس میں دونوں پارٹیز کا خصور ہے جو ڈاکٹر بھی فٹا فٹ انجیشن رکمنٹ کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے اور پیشنٹ بھی جو فٹا فٹا کیاتے ہیں کہ بخار ہو بخار ایسی کچھ چیز نہیں ہے کہ آپ کو سمجھیں کہ بڑا کوئی خطرناک چیز ہوگی بخار بیسیکلی جب بھی بخار ہوتا ہے نا تو ایک پروٹیکٹیو سسٹم ہے باڈی کا کہ وہ آپ کے جو آپ کے انفیکشن ہو گیا ویرس یا جو بھی انفیکشن ہو گیا اس کے خلاف وہ آپ کی باڈی رزسٹ کرتی ہے اور اس سے عرارت پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو ہے نا جراسی مرتے ہیں اور یہ چیزیں ایک طرح کی باڈی کا پروٹیکٹیو ریسپونس ہے بخار کا تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ بخار ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا شونوں کے میں جیسے بار بار یہ کہہ رہا ہوں شونوں کے دو تین دن آپ کی جو ہے یہ گلہ خراب اور اس طرح جو چھوٹے موٹے نزلے اور اس طرح کی جیزیں ہو جاتی ہیں اس کو آپ گھر پر ٹویٹ کریں اور سمپل پیننڈول سے اور غراروں سے کوئی انٹیپارٹک بھی بالکل لینے کی دوسری نہیں ہے ہاں اگر تین چار دن ماں لوگ گزر جاتے ہیں تو بیت بہت زیادہ خراب جاتی ہے کہ گلہ آپ کو سیریسلی بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کا وہ ایک جو ہے آپ کی بیماری آپ کو شدید قسم کا بخار دینجرس قسم کی جو ہے صورتحال ہو جاتی ہے یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ ٹھیک نہیں اور آپ پیراسٹامول سے غراروں سے تو پھر ضرور آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں دین دن کے بعد عام طور پر وہ گلہ جو صحیح ڈاکٹر آپ کے جانئے ہیں جو پیکٹس چلا رہے ہیں وہ آپ کا گلہ چیک کریں گے وہ اسیسمنٹ کریں گے کہ آپ کے واقعی انٹیپارٹک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اس کے حساب سے وہ ٹریٹ کریں گے تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ انجیکشن ڈاکلو فینک کا یہ بہت اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے انجیکشن کا اسے یوز نہیں کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ یہ میری وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ یہ اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ ضرور یہ چیز پھیلائیں کہ یہ ایسے خام خواہ انجیکشن سے انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے پیشنٹ کو بھی پریفر نہیں کرنا چاہیے اور سیمپل جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وارس انفیکشن کی گلے کی وہ گھر پہ شروع سے دو تین دن اٹھی سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ